اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام ثبت دا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت وحب بن عمر یعنی بحلول دانا کے کچھ واقعات سنائے تھے حضرت بحلول دانا کی دانائی کے کچھ ایسے واقعات جو خلیفہ حارون رشید کو اپنے مختلف جاسوسوں اور مختلف مخبروں کے ذریعے معلوم ہوئے تھے خلیفہ حارون رشید کے دربار میں بیٹھے ہوئے مختلف درباریوں نے خلیفہ حارون رشید کو حضرت بحلول کے بارے میں جو جو بتایا تھا وہ وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر دیا تھا جب خلیفہ حارون رشید حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ ساری باتیں سن کر فارغ ہوا اور آپ کی دانائی کے قصے سنے تو خلیفہ حارون رشید کو اس بات کی خبر ہوئی کہ بحلول دانا اس طرح لوگوں میں بہت مقبول ہو رہا ہے لوگوں میں شہرت پا رہا ہے تو خلیفہ حارون رشید غصے میں آ کر اپنے سارے درباریوں سے کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی چال چل رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ کوئی سازش کر رہا ہے اور اس سازش کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس نے دیوانگی کا لبادہ اڑا ہوا ہے خلیفہ حارون رشید کی اس بات پر خلیفہ حارون رشید کے دربار میں بیٹھے ہوئے خوش آمدیوں نے خلیفہ کو خوب داد دی اور کہنے لگے حضور یہ بات آپ کے ذہن رسا میں ہی آ سکتی ہے باقی یہ بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا خلیفہ حارون رشید مزید کہنے لگا میاں میں تم پر اتنا خرچ کرتا ہوں اور تمہیں شاہی خزانے سے تنخواہیں دیتا ہوں اور تم اس کی سازش کا پتہ نہیں کر سکے کہ وہ کون سی سازش کر رہا ہے بہت جلد مجھے اس کے بارے میں تمام خبر ہونی چاہیے مجھے اس کے بارے میں ہر بات کا علم ہونا چاہیے ورنہ تم سب کی خیر نہیں خلیفہ حارون رشید کا شاہی جلال دیکھ کر سارے درباری ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ اب ہمیں حضرت بحلول دانا کی جاسوسی کرنی ہوگی کہ وہ کہاں جاتا ہے کس وقت کھاتا ہے اور کہاں بیٹھتا ہے دوسری طرف خلیفہ حارون رشید نے بھی یہ کہہ کر دربار برخواست کر دیا خیر اگلے دن خلیفہ حارون رشید کا ایک کرندہ حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑا اب یہ کرندہ جانتا تھا کہ حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ فلان خندر میں اکثر موجود رہتے ہیں یہ کرندہ فوراں اسی خندر کی طرف گیا اور حضرت بحلول کو تلاش کرنے لگا لیکن اس کے اندر حضرت بحلول دانا کہیں بھی موجود نہیں تھے آپ کا نام و نشان تک نہ تھا اس شخص کو اب ایک دوسری جگہ کا علم تھا اگر حضرت بحلول دانا اس ویران خندر میں نہیں ہوتے تو یقیناً قبرستان میں ہوتے ہیں اور حضرت بحلول قبرستان میں بیٹھ کر کافی دیر اپنی سوچوں سے کھیلتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں دنیا اور مافیہ سے بالکل بے خبر ہو کر اپنی سوچوں میں مستغرق قبرستان میں بیٹھے رہتے ہیں یہ کارندہ قبرستان میں بھی پہنچا لیکن حضرت بحلول قبرستان میں بھی موجود نہیں تھے پھر اس کارندے نے سوچا کہ میں لوگوں سے پوچھ لوں کہ کیا کسی نے حضرت بحلول دانا کو کہیں دیکھا ہے جب اس نے چند لوگوں سے پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ حضرت بحلول دانا کو آخری بار مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا اتنا سنتے ہی خلیفہ حارون رشید کا یہ سپائی جو بحلول کی خبر لینے کے لیے نکلا تھا مسجد کی طرف چل پڑا چلتے چلتے جب یہ سپائی مسجد کے قریب پہنچا اور یہ ابھی مسجد سے تھوڑا ہی دور تھا کہ اس نے دیکھا حضرت بحلول دانا جلدی میں مسجد سے نکلے اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ نے ایک طرف اپنی جوتیاں اٹھائی ہوئی تھی اور دوسری طرف بغل میں اپنا آسا دابا ہوا تھا اور آپ بہت اجلت میں مسجد کے دروازے سے نکل کر جس طرف آپ کا مو آیا اسی طرف بھاگ گئے ابھی یہ کارندہ اسی سوچ میں تھا کہ حضرت بحلول اتنی جلدی کہا بھاگ کر جا رہے ہیں کہ اسی سوچ کو پیچھے سے اٹھتے ہوئے ایک شور نے توڑ دیا جب اس کارندے نے شور کی سمت دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا مسجد سے کچھ طالب علم نکل رہے ہیں اور وہ حضرت بحلول دانا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ بھاگتے ہوئے کہہ رہے ہیں پکڑو پکڑو اس دیوانے کو پکڑو آج جانے نہ پائے آج اس نے وہ غلطی اور غستاخی کی ہے کہ آج تو اس کو ضرور سزا ملے گی پکڑو بحلول دیوانے کو پکڑو استاد محترم کا برا حال ہے آج جانے مت دینا بس یہ طالب علم یہی شور کرتے ہوئے حضرت بحلول دانا کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور حضرت بحلول دانا کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے دوسری طرف قبلہ بحلول دانا بھی اپنی آبا کو جوڑتے اپنی بغل میں جوتے دباتے پیچھے مڑ کر دیکھتے اور جلدی جلدی میں ان نوجوانوں کے گرہوں سے بھاگ نکلنے کی مکمل کوشش کر رہے تھے لیکن دوسری طرف یہ لڑکے بھی دیز دوڑ رہے تھے اس لیے تھوڑی ہی دیر میں حضرت بحلول دانا نے ان نوجوان طالب علموں کی سبق رفتاری کے آگے ہار مان لی اور ان طالب علموں نے حضرت بحلول کو پکڑ لیا یہ طالب علم جیسے ہی حضرت بحلول کو پکڑتے ہیں تو حضرت بحلول دانا کو مارنے لگ جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں او دیوانے تم نے یہ کیا کیا یہ کیا حرکت کی ہے آج تم نے یہ غستاخانہ حرکت کیوں کی ہے تم نے ہمارے استاد محترم کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے آج تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے آج ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے تم نے ہمارے استاد کی کیا حالت کر دی ہے اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ پھر کبھی تم ہمارے استاد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے لڑکوں کے اس الزام پر حضرت بحلول دانا دعائی دینے لگے اور آپ فرمانے لگے ہاں ہاں میں مانتا ہوں کہ میں نے انہیں مٹی کا ڈھیلا ضرور مارا ہے لیکن احمق طالب علمو انہیں مٹی کا ڈھیلا لگا کہاں ہے اور اگر بالفرض انہیں مٹی کا ڈھیلا لگ بھی گیا ہے تو انہیں تکلیف اور درد نہیں ہوا تم خام خاہ مجھے پکڑ رہے ہو تم بلا وجہ مجھے سزا دے رہے ہو میری جان چھوڑ دو تمہارے استاد محترم کو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن دوسری طرف یہ طالب علم بھی حضرت محلول دانا کو ترکی مترکی جواب دے رہے تھے اور مسلسل آپ کو مار رہے تھے اتنی دیر میں خلیفہ حرون رشید کا کرنڈا بھی پہنچ گیا جب طالب علمو نے خلیفہ حرون رشید کے اس سپاہی کو دیکھا تو کچھ سمجھ گئے اور کچھ پیچھے ہٹ گئے پھر اس کرنڈا نے طالب علمو سے پوچھا تم کیوں آخر اس دیوانے کو مار رہے ہو کیا یہ نا انصافی نہیں ہے کہ تم لوگ اتنے سارے ہو اور یہ بچارہ ایک ہی ہے تم ایسا کرو کہ اس کو چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ کہ آخر اس نے کیا کیا ہے کیوں تم سب لوگ مل کر اسے مار رہے ہو اتنا سنتے ہی سارے طالب علم یک زبان ہو کر کہنے لگے میاں یہ پوچھو کہ اس نے کیا نہیں کیا آج تو اس نے حد ہی کر دی آج ہمارے استاد محترم مسجد میں ہمیں سبق پڑھا رہے تھے کہ اسی وقت نہ جانے یہ دیوانہ کہا سے آٹب کا اور اس نے ہمارے استاد محترم کو ایک مٹی کا ڈھیلا دے مارا ہے اب درد سے ہمارے استاد محترم کی حالت بہت بری ہے اس لیے ہم اس دیوانے کو مار رہے ہیں کیونکہ اس نے بے وجہ اور بے قصور ہمارے استاد محترم کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے اتنا کہہ کر ان طالب علموں کو ایک بار پھر غصہ آیا اور یہ سب حضرت محلول دانا کو مارنے کے لیے پھر آگے بڑھے لیکن اب کی بار خلیفہ حرون رشید کے کارندے نے انہیں روک لیا اور خلیفہ حرون رشید کا یہ کارندہ طالب علموں سے پوچھنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے استاد کے درمیان اور اس کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا تھا کسی بات پر شکر رنجی ہوئی تھی کہ غصے میں آ کر بہلول نے بٹی کا ڈھیلا انہیں مار دیا ہے یہ سن کر طالب علم اس کارندے سے کہنے لگے میاں آپ بھی کمال کرتے ہیں ہمارے استاد کی شان اس سے بہت بالا تر ہے ہمارے استاد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس جیسے پاگل سے جھگڑا کرے اگر جھگڑا ہو بھی جاتا تو ہمارے استاد محترم اس سے بحث نہ کرتے اور اس سے اپنی جان چھڑا لیتے لیکن ہمارے استاد محترم کی قسمت ہی خراب ہے کہ وہ تو فقط مسجد میں کھڑے تھے اور ہمیں درس دے رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر حملہ کر دیا اور مٹی کا ڈھیلا استاد کو دے مارا اور تم ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ دوسرا طالب علم غصے سے کہنے لگا آج ہم اس کو ایسا سبق سکھائیں گے اگر یہ دیوانہ ہے یا پاگل ہے آج کے سبق کے بعد یہ دیوانہ اپنی دیوانگی اور اپنا پاگل پن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا آج ہم اسے ایسی سزا دیں گے کہ آج کے بعد یہ کبھی کسی انسان کو خاص طور پر ہمارے استاد محترم کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا سب طالب علم بحلول دانا پر غصہ کر رہے تھے اور غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے دوسری طرف خلیفہ حرون رشید کا یہ کارندہ ان طالب علموں سے ہٹ کر حضرت بحلول دانا کی طرف پڑھا اور یہ حضرت بحلول دانا سے پوچھنے لگا کیوں میاں یہ بات سچ ہے کہ تم نے ان کے استاد محترم کو وہ مٹی کا ڈھیلا مارا ہے وہ بھی بے وجہ اور بے قصور تم نے اس غریب کو سزا دی ہے حضرت بحلول دانا اس کارندے کی یہ بات سن کر بڑی بے نیازی سے کہنے لگے ہاں میاں یہ بات تو میں پہلے سے ہی مان رہا ہوں کہ میں نے یہ جسارت کی ہے میں نے ان کے استاد کو وہ مٹی کا ڈھیلا مارا ہے لیکن ان کے استاد کو وہ مٹی کا ڈھیلا لگا ہی نہیں اور اگر بالفرض انہیں وہ لگ بھی گیا ہے تو انہیں تکلیف اور درد نہیں ہوا یہ بلا وجہ ہی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بے قصور ہی مجھے مار رہے ہیں طالب علم اتنا سنتے ہی آگے بڑھے اور غصے سے کہنے لگے میاں دیکھتے ہو کس دھیٹ پن کا مظاہرہ یہ کر رہا ہے ادھر ہمارے استاد محترم ہیں کہ مسجد میں سر پکڑ کر بیٹھے ہیں اتنی زور سے ہمارے استاد محترم کو مٹی کا ڈھیلا لگا ہے ان کی حالت پوری طرح سے غیر ہو گئی ہے اور ادھر یہ دیوانہ اپنے فلسفے دے رہا ہے ادھر یہ دیوانہ کہتا ہے کہ انہیں لگا ہی نہیں اور اگر لگا ہے تو انہیں تکلیف نہیں ہوئی بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مٹی کا ڈھیلا لگے بھی سہی اور تکلیف بھی نہ ہو یہ کہہ کر ایک بار پھر غصہ کرنے والا طالب علم حضرت محلول دانہ کی طرف جھپتا لیکن اب کی بار خلیفہ حرون رشید کے کارندے نے اس طالب علم کو بازو سے پکڑ لیا اور یہ اس طالب علم کو سمجھانے لگا میاں تم سب جانتے ہو کہ یہ دیوانہ ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ خلیفہ حرون رشید کا رشتدار ہے اگر تم اس طرح اس کو چراہے پر سریاں مارو گے تو اس طرح تم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو تم ایسا کرو کہ میں اس کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جاتا ہوں تم بھی میرے ساتھ قاضی وقت کے پاس آؤ اور قاضی پھر فیصلہ کرے گا کس کے ساتھ کیا کیا جائے اس طرح اگر تم اسے مارو گے تو تم پر بھی قانونن کاروائی کی جائے گی اور تمہیں بھی سزا مل سکتی ہے اس سپاہی کی یہ بات ان نوجوان طالب علموں کی سمجھ میں آ گئی اور یہ راضی ہو گئے کہ ہم بحلول دانا کو قاضی وقت کے پاس لے جائیں گے بس تھوڑی دیر کے بعد یہ کارندہ حضرت بحلول دانا اور یہ نوجوان طالب علم قاضی وقت کے سامنے کھڑے تھے جب سب لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو حضرت بحلول دانا کہنے لگے میاں اپنے استاد کو تو ذرا یہاں بلالو آخر مدعی تو وہی ہے کہ بغیر آپ کسی طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک مدعی نہیں ہوگا تب تک دعویٰ نہیں ہو سکتا اتنا سنتے ہی قاضی شہر بھی ان نوجوان لڑکوں سے کہنے لگا ہاں میاں بحلول سچ کہہ رہا ہے تم اپنے استاد محترم کو یہی بلالو جب دونوں فریق آمنے سامنے ہوگے تو پھر ہم دونوں کا بیان سننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر پائیں گے اس طرح مدعی کے بغیر ہم کوئی دلیل کوئی دعویٰ سچ نہیں مان سکتے جب تمہارے استاد محترم یہاں ہمارے سامنے ہوگے تو پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کی ضرب کتنی شدید ہے اور پھر اس لحاظ سے ہمارے لیے فیصلہ کرنا نسبتاً آسان ہوگا تھوڑی دیر کے بعد طالب علم گئے اور استاد محترم کو قاضی کے سامنے لے آئے جب استاد محترم قاضی کے سامنے پہنچے تو حضرت محلول دانا قاضی سے اجازت لینے لگے قاضی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے استاد سے بات کر لوں قاضی نے کہا جی ہاں آپ کو اجازت ہے حضرت محلول دانا استاد سے پوچھنے لگے میاں مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے میں نے تمہیں کیا تکلیف پہنچائی ہے جو تم میرے خلاف مقدمہ لے کر اس قاضی کے پاس آ گئے ہو یہ استاد کہنے لگا میاں تم بھی عجیب مسخرے ہو تم نے اتنی زور سے اور اتنی شدت سے مجھے وہ مٹی کا ڈھیلا مارا کہ میرے سر میں ابھی تک درد ہے اور تم کہتے ہو کہ میں نے تمہیں کون سی تکلیف پہنچائی ہے یہ دیکھو تم نے کس قدر مجھے تکلیف پہنچائی ہے اتنا سنتے ہی حضرت محلول دانا اس امام مسجد سے فرمانے لگے میاں میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں وہ مٹی کا ڈھیلا مارا ہے لیکن آپ بھی تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں پھر مٹی کے ڈھیلے سے آپ کو تکلیف کیسے پہنچی کیونکہ مٹی کا ڈھیلا بھی مٹی کا تھا اور آپ بھی مٹی کے ہیں اس طرح تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ امام مسجد ایک بار پھر ناگواری سے کہنے لگا میاں تم کیا کہتے ہو تم بھی عجیب دیوانے ہو کیا مجھے مٹی کے ڈھیلے کی تکلیف نہیں پہنچے گی جب مجھے مٹی کا ڈھیلا اتنی زور سے لگا تو اسے مجھے تکلیف پہنچنا تو واضح اور حقیقت ہے حضرت محلول دانا قاضی کے سامنے اس امام مسجد سے کہنے لگے میاں ابھی تو تم یہی کہہ رہے تھے اپنی مسجد میں اپنے شگردوں کے سامنے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہتے ہیں کہ شیطان یعنی ابلیس کو جہنم کی آگ سے سزا دی جائے گی تو میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کیونکہ شیطان بھی ناری مخلوق ہے یعنی آگ سے بنا ہوا ہے تو پھر اس کو آگ سے کیوں کر سزا دی جا سکتی ہے جب آپ کو مٹی کے ڈھیلے سے تکلیف ہو سکتی ہے تو جان لو کہ اسی طرح شیطان یعنی ابلیس کو بھی آگ سے سزا دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ آگ سے ہی بنا ہوا ہے پھر حضرت بحلول دانا اس امام مسجد سے دوسرا سوال پوچھنے لگے میاں مجھے یہ بتاؤ کہ اگرچہ میں نے تمہیں وہ مٹی کا ڈھیلہ مارا ہے اور وہ تمہیں لگا بھی ہے اور میں یہ بھی مان رہا ہوں کہ اس مٹی کے ڈھیلے سے آپ جیسے مٹی سے بنے ہوئے انسان کو تکلیف اور درد ہو رہا ہے تو ذرا مجھے اپنی تکلیف دکھائیں ہم سب لوگوں کے سامنے اپنا درد ظاہر کرو کہ تمہیں کہاں اور کیسا درد ہو رہا ہے یہ امام مسجد پھر بیزاری سے کہنے لگا میاں تم واقعہ تد دیوانے ہو درد بھی کبھی نظر آتا ہے درد تو بس موجود ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا تمہیں کیسے سمجھاؤ کہ درد نظر نہیں آتا لیکن موجود ہوتا ہے حضرت محلول دانا پھر اس امام مسجد سے فرمانے لگے میاں یہی بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں ابھی تم اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے شگردوں سے کہہ رہے تھے کہ میں امام جعفر صادق کی اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ خدا کو دیکھنا نہ ممکن ہے خدا کو دیکھنا ممکن ہے کیونکہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود بھی نہیں ہوتی اس لیے خدا کو دیکھنا بھی ممکن ہے لیکن تم ابھی کہہ رہے ہو کہ تمہارا درد نظر بھی نہیں آ رہا لیکن موجود بھی ہے تو جس طرح تمہارا درد نظر نہیں آتا لیکن موجود ہوتا ہے اسی طرح وہ خدا بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن موجود ہے اتنا سننے کے بعد اب یہ امام مسجد زج ہو گیا اور قاضی وقت سے کہنے لگا قاضی صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنا اس کا خاصہ ہے آپ ایسا کریں کہ خود میرا زخم دیکھیں جہاں پر اس نے میرے سر میں وہ مٹی کا ڈھیلا مارا ہے اور اس حساب سے اس کو سزا دے اس طرح یہ ہمارا اور آپ کا وقت زائے کر رہا ہے حضرت بحلول دانا اتنا سن کر کہنے لگے قاضی صاحب میرا آخری سوال رہ گیا ہے اگر آپ اجازت دے تو میں وہ بھی پوچھ لوں قاضی وقت جو کافی دیر سے ان دونوں کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا تھا اس نے حضرت بحلول دانا کو اپنا تیسرا سوال پوچھنے کی اجازت دے دی حضرت بحلول امام مسجد سے پوچھنے لگے میاں مجھے یہ بتاؤ کہ تم ابھی اپنے شگردوں کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے اس بات سے بھی میں اختلاف کرتا ہوں کہ ہر اچھے گرے عمل میں انسان کا اپنا کیا کرتا شامل ہوتا ہے آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سب تقدیرِ ہلائی ہے جو کام بھی ہوتا ہے وہ خدا تعالی کی منشاہ اور رضا سے ہوتا ہے انسان کا اپنا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے انسان کچھ بھی کرے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس حساب سے جو ڈھیلا میں نے آپ کو مارا ہے میاں وہ خدا کی منشاہ اور رضا سے میں نے آپ کو مارا ہے اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس طرح میں تو اس الزام سے بری ہوتا ہوں کیونکہ جب میں نے تمہیں وہ مٹی کا ڈھیلا مارا ہی نہیں تو پھر مجھے کیا سزا مل سکتی ہے دوستو یہاں ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی وضاحت کر دیں کہ تقدیر اور تدبیر ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے اس پر علماء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے کہ انسان کے بس میں کتنا ہے اور تقدیر انسان کی تدبیر پر کتنا اثر کرتی ہے یہ بات تو سو فیصد سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم چلتا ہے لیکن تدبیر بھی اپنا وجود رکھتی ہے اس بات میں مزید جانے والے نہیں کہ تقدیر کیا ہے اور تدبیر کیا ہے یہ علماء کا موضوع ہے ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا حضرت علی کا واقعہ بیان کرتے ہیں امید ہے کہ اس کے بعد کچھ حد تک یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تدبیر کیا ہے اور تقدیر کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی سے کسی شخص نے آ کر پوچھا حضور مجھے یہ بتائیں کہ تدبیر کیا ہے تقدیر کیا ہے انسان کے اپنے اختیار میں کیا ہے اور کس حد تک انسان اپنے اختیار میں نہیں ہے یعنی بے اختیار ہے اور بے بس ہے اور دوسری طرف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ فرمانے لگے میاں میں تمہیں ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ انسان کس حد تک صاحب اختیار ہے اور کس حد تک بے بس ہے اس شخص نے کہا جی حضور مجھے بتائیے کہ انسان کس حد تک صاحب اختیار ہے اور کس حد تک انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں حضرت علی اس شخص سے فرمانے لگے تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ جب یہ شخص حضرت علی کے سامنے کھڑا ہو گیا تو حضرت علی اس سے فرمانے لگے میاں اب اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھا لو اس شخص نے حضرت علی کی بات مانی اور اس نے اپنی ایک ٹانگ زمین سے اٹھا لی اور یہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے فرمانے لگے میاں اب ایسا کرو کہ دوسری ٹانگ بھی ہوا میں اٹھا لو یہ سن کر یہ شخص کہنے لگا یا علی ایسا تو ناممکن ہے میں اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر ہوا میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا میرے بس میں تو یہی ہے کہ میں صرف ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہوں اگر میں دوسری ٹانگ اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کے اختیار میں فقط اتنا ہی ہے کہ وہ اپنی ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے دوسری نہیں اٹھا سکتا خیر حضرت بحلول دانہ کا یہ جواب سن کر امام مسجد اور خلیفہ حرون رشید کا کرندہ اور قاضی وقت سب لوگ پریشان کھڑے تھے اور حیران بھی تھے کہ اب بحلول دانہ کے اس سوال کا جواب کیسے دیا جائے تھوڑی دیر بعد قاضی وقت سب لوگوں کے سامنے کہنے لگا آج کا فیصلہ بحلول نے جیت لیا ہے ہم بحلول کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں کہ بحلول ہی آج کے ماجرے کا فاتح ہے اور اسے کوئی بھی سزا نہیں دی جائے گی حضرت بحلول نے اتمران کا گہرا سانس لیا پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سبھال کر عدالت سے وہر نکل آیا وہ اپنی دھن میں بڑھ بڑھا رہا تھا اور آگے چلا جا رہا تھا حارون کا کارندہ اس کے پیچھے پیچھے چلا اس نے دو ایک بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی دھن میں بست چلتا چلا گیا اور اس کی طرف دھیان نہیں دیا حارون رشید کا کارندہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرتا رہا بحلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا کہیں کھڑا ہو کر اپنی چھڑی سے زمین کرے دتا کہیں رہا چلتے ہوئے سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاہیہ فکرہ کس دیتا کہیں دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے خیالوں میں مستغرق ہو جاتا اس طرح چلتے چلاتے آدھا دن بیت گیا سورج ڈھلتے ہی حضرت بحلول اپنے کھڑر میں داخل ہوا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر سستانے لگا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرش خاک پر ٹانگیں پھیلا لی کرندہ جو بہت دیر سے اس کے تعاقب میں تھا اس نے سوچا کہ دن بیت چلا ہے کھانے کا وقت ہے لیکن بحلول نے کچھ نہیں کھایا بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا لے آئے تاکہ اس طرح اس سے بات کرنے کا ایک بہانہ بھی ہو جائے اسے خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی یہ بازار گیا ایک متعام میں بیٹھ کر خود کھانا کھایا اور کچھ امتہ کھانا خرید کر ایک خوش نماغ خان میں رکھا اور بحلول کے خندر میں واپس آ گیا بحلول اپنے آپ میں مگد نجانے خیالات کی کون سی گتیاں سلجھا رہا تھا حارون کا کرندہ آگے بڑھا اور بحلول کو متوجہ کرنے کے لیے اطلائی انداز میں آہٹ کی بحلول نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اس نے سلام کیا بحلول نے جواب دیا تو یہ کارندہ کہنے لگا جناب بحلول صاحب خلیفہ حارون رشید نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے اس نے کھانے کا خان اس کے نزدیک ہی رکھ دیا بحلول ہسا اور کہنے لگا واہ واہ اسلامی مملکت کے بادشاہ مجھ جیسے کم حصیت دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے ہیں خلیفہ حارون کی ریایہ پروری تو ضرب المثل ہے یہ سنتے ہی کرندے نے فوراں جواب دیا بحلول نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور اس کتی کو بلائیا جو کھنڈر میں ایک جانب بیٹھا ہوا تھا کتہ دم ہلاتا قریب آ گیا بحلول نے کھانے کا خوش نماغ خان اٹھایا اور کتے کے سامنے رکھ دیا کتہ بے سبری سے موہ مارنے لگا اتنا دیکھتے ہی خلیفہ حارون رشید کا وہ کارندہ جو بحلول دانا کے لیے کھانا لے کر آیا تھا بڑ بڑا کر کہنے لگا میاں تم بھی عجیب دیوانے ہو تم حد کرتے ہو خلیفہ حارون رشید کا بھیجا ہوا کھانا تم نے کتے کے آگے رکھ دیا آخر کچھ تو اس کی قدر کرتے خود نہیں کھانا تھا تو واپس کر دیتے اس کتے کے آگے کیوں رکھ دیا تمہیں یہ کھانا اور اتنا قیمتی اور خوش نماغ خان اس کتے کے سامنے ہرگز نہیں رکھنا چاہیے تھا اب تو یہ کھانا کسی بھی ضرورت کا نہیں رہا حضرت محلول دانا نے اس کارندے کی یہ بات سنی تو آپ فورت اس کارندے کو چپ کرانے لگے چپ چپ ہو جاؤ میاں خدا نہ خاستہ اگر اس کتے نے یہ سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ حرون رشید کی طرف سے آیا ہے تو یہ کتہ بھی کھانا چھوڑ کر چلا جائے گا اور یہ کتہ بھی نہیں کھائے گا اس لیے چپ کر کے بیٹھے رہو کتے کو سکون سے بیٹھ کر کھانا کھانے دو اتنا سنتے ہی کرندہ اپنی ہسی ضبط نہ کر سکا اور زور زور سے ہسنے لگا تھوڑی دیر بعد جب کرندہ دوبارہ سنجیدہ ہوا تو یہ کہنے لگا میاں تم بھی عجیب دیوانے ہو کبھی کبھی تو تم ایسے مسخرے بن جاتے ہو کہ تمہارے سامنے بڑے سے بڑا سنجیدہ آدمی ہار مان جاتا ہے پھر یہ کہنے لگا اوہ ہاں مجھے یاد آیا کل خلیفہ حارون رشید نے تجھے اپنے دربار میں بلایا ہے بہتر یہی ہے کہ تُو خود چل کر خلیفہ حارون رشید کے دربار میں حاضر ہو جا وگرنا حارون رشید کے سپاہی تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے اس لیے ہر حال میں تمہیں وہاں پہنچنا ہے اب تمہاری برضی ہے تم اپنے پاؤں پر خود چل کر آؤ یا کوئی اور تمہیں اٹھا کر لے جائے یہ خلیفہ حارون رشید کا کارندہ ایک طرح سے حضرت بحلول دانا کو اطلاع دے کر گیا اور دوسری طرف سے دھمکی بھی دے کر گیا کہ خلیفہ حارون رشید کے دربار میں تمہیں لازمی پہنچنا ہے ورنہ تمہیں زبردستی اٹھوایا جائے گا لیکن دوسری طرف خلیفہ حارون رشید کا یہ پیغام سننے کے بعد بھی حضرت بحلول دانا اسی سکون کے ساتھ اسی دیوار کے ساتھ ایک لگائے بیٹھے رہے اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور یہ خلیفہ حارون رشید کا کارندہ اٹھ کر یہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد یہ دنیا اور مافیہ سے بے خبر دیوانہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے خیالات کی گتھیاں سلجھانے لگا موسیقی